بینہ نیوز پیپرز کے کٹ آؤٹس کٹھے کر کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو Hey everyone, what's up? It's me Nabil Shad and you're watching Nabil ورز ابھی تک Nabil ورز کو سبسکرائب نہیں ہے تو what are you waiting for? جلدی سے سبسکرائب کر لو میں نے دیکھی دھتورا سیریز اور میں لے کے آگے اس کا ریویو پہلے تو ہم اینیمل مووی کے نشے میں اتنے دھتے ہیں کہ ہمیں لگا تھا کہ اور دنیا میں کچھ آیا ہی نہیں ہے 1st December کو لیکن کل رات میں بیٹھا ہے ایسے ہی دیکھ رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے تو نظروں کے سامنے ایک سیریز ہے جس کا نام تھا دھتورا جس کی مین لیڈ میں تھے ناغ چیتنیا مجھے یہ ایکٹر کافی اچھا لگتا ہے اور پہلے سا نا میسٹری وائب آ رہی تھی اس کی پوشٹر سے کیونکہ میں نے اس کا ٹریلر نہیں دیکھا ہوا تھا تو میں نے کہا یار let's jump into it اور اتنی زبزر سیریز تھی کہ میں نے رات ساری لگا گے ختم کر دی اور یہ صبح صبح آرلی موننگ آپ لوگ لیے فریش فریش ریو لے کے آ گیا ہوں سیریز میں تھے آٹھ اپیسوڈ اور سپر نیچرل مردر میسٹری کافی اچھی پرامسنگ سیریز تھی مجھے اچھی لگی ہے ایک دو اپیسوڈ تھوڑے سے ہلکے تھے سپیشلی جس میں فلیش بیک آتا ہے وہ اپیسوڈ تھوڑا سا ہلکا تھا حالانکہ بہت اچھے طریقے سے سٹوری کو پر ہویا گیا تھا اس کے اندر بھی لیکن پھر بھی مجھے پوری سیریز کی وائب میں نہیں فیل ہوا کیونکہ وہ ایک دم سے ٹون چینج رہا تھا کلر پیلٹ چینج رہا تھا سیریز وہ مجھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگا ہے جو یہ کونسپ تھا یہ نیا نہیں ہے لیکن دیکھنے میں مزا آیا اور جیسے کہ بالکل فنالے کے ٹائم آ کے کیسے ساری سٹوری لائنز کٹھی ہوتی ہیں اور کیسے کلوزر ملتا ہے کیسے ایک جنریشن گیپ کے بعد ان چیزوں کی یا ان سیکریٹس کی یا اس مسٹری کا حل نکلتا ہے اور سچ سامنے آتا ہے وہ دیکھنے میں مزا آتا ہے ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتے اور اس میں کچھ مسئلے مسائل بھی تھے ایک پلوٹ ہال تو مجھے بڑا عجیب سا لگا ہے ایک عورت بولتی ہے مجھے پتہ نہیں تھا میں پرینٹ تھی لیکن جب وہ فیٹس دکھاتے ہیں تو وہ اچھا خاصا گرون فیٹس ہوتا ہے چھے سات مہینے پتہ ہی نہیں چلا وہ پرینٹ ہے تو وہ مجھے فیل ہوا کہ یہ کیا سین تھا سی جی اچھا تھا وی ایف ایکس اچھا تھا اور ایک چیز جو مجھے فیل ہوئی کہ اتنی بارش انہوں نے ڈلوائی ہوگی اس سیریز کی خاطر پوری سیریز میں بارش ہو رہی تھی مطلب لٹرلی صرف وہ فلیش بیک کے سین تھے جن میں بارش نہیں ہو رہی تھی نہیں تو پوری سیریز میں بارش ہی بارش ہو رہی تھی یہاں تو انہوں نے جن دنوں میں بارش ہوتی ہے ان دنوں میں شوٹ کریں کیونکہ جتنی بارش انہوں نے ڈلوائی ہے یہ سیریز کا پورا بجٹ تو بارش میں نکل گیا ہوگا then obviously یہ murder mystery ہے with supernatural elements تو اس کے بارے میں زیادہ بات کرنے سے وہ spoilery territory میں ہم چلے جائیں گے تو میں اس گلیارے میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں آپ لوگ کی خاطر پر میں آپ لوگ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیریز مجھے تو اچھی لگی آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک آدھے ہلکے اپیسوڈ کے ساتھ سیریز کافی پرامسنگ تھی ایکٹنگ کافی سٹرانگ تھی اور سپر نیچرل element اس وے میں تو نہیں تھا لیکن ایک ڈیفرنٹ وے میں تھا اور وہ دیکھنے مزا آتا ہے کہ کیسے mystery کے ساتھ سٹوری unfold ہوتی اور کس وجہ سے اور کیوں ہو رہی ہیں ساری چیزیں کس کا دادا کس کا پوتا ایک دم سے ڈارک بن جاتی لاسٹ اپیسوڈ میں کہ اس کے دادے نے اس کے پوتے اس طرح کی دارک تو ایک بہت ہی کامپلیکس سٹوری لائن تھی اس طرح کی نہیں ہوتی لیکن اس سے کافی حد تک انسپائیڈ والی وائپ آتی ہے اور بلکل اگلے پارٹ کی بھی انہوں نے ہنٹ کر دی ہے کہ جو مین پولیس والی ہوتی اس کو کہتے ہیں تمہیں سپر نیچرل کیسز دیں گے اب ہم پولیس کی لائن میں بھی یہ شروع ہو گیا تو یہ ہمیں پتا نہیں تھا ایک ٹویسٹ آتا ہے ایک مرڈر جو انڈ میں وہ اچھا وہ میں پکڑ نہیں پایا تھا مجھے لگا تھا سمپلی سٹوری انڈ ہو جائے لیکن نہیں کچھ ڈیفرنٹ تو کرنا تھا انہوں نے تو کچھ نیا لائے وہ دیکھنے بھی مزایا سیریز کا جو پہلا اپیسوڈ تھا وہ ہی آپ کو گریب کر لیتا ہے اور موسٹی ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ میں نہ ٹریلر دیکھ کے گیا تھا نہ کچھ دیکھ کے گیا تھا میں نے بس پلے کیا اور جب اس کو پہلا نیوز پیپر ملتا ہے نا اور جس طرح وہ ہپپوپوٹمس سے سٹوری ساری شروع ہوتی ہے اس کے بعد تو تڑا 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 تڑ لوگ مر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں سالوں سے لوگ مرتے آ رہے ہیں لاشے چھپانا یہ وہ سب کچھ دیکھنے میں بہت مزا ہے میں اوبرول اس سیریز کو دوں گا تری این ہاف سٹار ایک آدھے ہلکے اپیسوڈ کے ساتھ میں اس کو مست ریکمینڈ تو کیا ہی سکتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بائی دووے اگر آپ لوگ اور اس طرح کے ریویو چاہیے دو سبسکرائب انجوئے لائے سٹے و لائے سٹے ہیپی بائی ٹیک کر پیس